آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نگت آئیشہ کریشنز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیمن اور سبز مرس کی اچار کی زبردست ریسپی آپ اگر اس طرح سے اچار بنائیں گے تو آپ کا اچار خوشنما رنگ کے ساتھ پرو تازہ رہے گا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری اس طرح کی یونیک ریسپیز ٹائم پر ملتی رہیں تو شروع کرتے ہیں ہم اچار بنانا اس کے لئے جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے لیمن سبز مرچ خلدی نمک اور دو جمچ سرسوں کا تیر اس کے لئے جو ہم نے لیے ہیں وہ لیمن بھی آدھا کلو ہیں اور سبز مرچ بھی آدھا کلو ہیں تو چلیئے ابھی ہم ان کو کاٹنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس سبز مرچ کو کٹ لگائیں گے اور انہیں کٹ لگانے کے بعد ہم اس طرح سے ان میں نمک ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے سبز مرچوں کو لیا تھا دھو کر انہیں ہم نے خوش کر لیا ہے کپڑے پر ڈال کر ان میں پانی کا کوئی بھی ڈواپ اس وقت شامل نہیں ہے ابھی ہم نے ان کو جب کٹ لگانا ہے ہم نے ان کو بھی کٹ لگا لیا اور اسی طرح سے بھی ہم آپ کو لیمن کو بھی دکھاتے ہیں لیمن بھی اسی طرح سے لے کر ہم نے دھو لیے دھو لینے کے بعد ہم نے ان کو خوش کر لیا ہے خوش کرنے کے بعد ہم نے ان کو کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کر کے تو پھر ہم نے ان کے بیج لینے نکال جب ہم ان کے بیج نکال دیں گے اور ہم ان کو جو ہے بند اس میں ڈال دیں گے تو اسی طرح سے ابھی ہم نہ ان کو لیمن کٹ گئے یہ ہمارے پاس لیمن ہوگی ابھی ہم ان کے اوپر ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ہے ایک چمچ نمک اور ایک ٹیبل سپون چینی اور آدھا ٹیبل سپون جو ہے ہمارے پاس ہلتی ہے یہ ہم نے ان کو لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہم نے دو چمچ سرسوں کا آئل ایڈ کر دینا تاکہ ان سب کو یہ اچھی طرح سے چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مکس ہو جائیں سیم اسی طرح سے یہ چینی نمک اسی طرح سے ایک چمچ چینی ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ جو ہے وہ ہلتی ہم نے اپنی سبت مرچوں کو بھی لگا لینا ابھی ہم آپ کے سامنے یہ لیمن کو لگا رہے ہیں اس کو ہم نے کسی بھی برطن میں ڈال کر چھوٹے برطن میں ڈال کر ہم نے اس کو دھام کر رکھ دینا ہے لیمن کو ہمیشہ اسی طرح سے کسی مٹی کے برطن میں یا شیشے والے برطن میں ہی ہم ایک دن کے لیے جو اس کا ہم نے سکے کروانا ہے وہ ہم رکھیں گے ورنہ یہ لیمن جو ہے کسی دوسرے برطن میں اگر ہم ڈالیں تو یہ خراب ہو جائے گے دھات کا برطن ہم نے اس کے لیے استعمال نہیں کرنا اور اچھی طرح سے ان کو اپر نیچے سارا جو ہے نا یہ مکس ہو جائے ان کو لگ جائے جو سرسوں کا تیل اور نمک اور جو چینی ہم نے مکس دی یہ حلدی اور جو چینی ہے یہ اس کے رنگ کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے جب بھی ہم اپنا اچار نکالیں گے کھائیں گے یہ فریش کا فریش آپ کو نظر آئے گا جیسے آپ نے ابھی اس میں تازہ تازہ اچار ڈالا ہے اور یہ جو اچار ہے ابھی ہم یہ اس کو ہم تیاری ہم نے کر لی ابھی ہم سبز مرچی کے آپ کو دکھاتے ہیں سبز مرچی کو اس طرح سے ہم نے نمک ڈالنا ہے اندر اس طرح سے نمک ڈالنے کے بعد ہم نے سیم اتنی ہی کوانٹیٹی بنا کر کے ہم نے جو جتنے مرچیاں تھی ہم نے وہ بنا کر رکھی ہوئی ہیں اتنی ہی جتنا ہم نے اس میں ڈالا تھا چینی نمک اور سرسوں کا تیل اتنا ہی ہم نے ان سب میں میکس کر کے رکھ لیا ہے تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہ بنے اور آپ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں بنا رہے زیادہ لمبی ویڈیو ہو تو پھر ویورز بور ہو جاتے ہیں سو ابھی ہم اپنے مرچیوں کو بھی ایسے ایک دن کے لیے سٹے دے دیں گے یہ جب کل ہم لوگ ان کو اٹھائیں گے تب ہم آپ کے ساتھ پھر ویڈیو شیئر کریں گے جب تک ان کا جو ایکسٹرہ پانی ہے ان مرچیز کا وہ نکل جائے وہ ہم نکال دیں گے اور پھر کل ہم اپنے ویڈیو کو آگے کنٹینیو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جب ہم چار بنانا شروع کرتے ہیں تیاری ہم نے ساری پہلے کر لی تھی جیسا کہ آپ کو بتائیے کہ لیمن اور سبز مرچی ہم نے تیار کر لی ہے اور ابھی جو ہے آپ دیکھیں گے اس میں کہ یہ کلونجی ہے دو چمچ ایک چمچ اجوائن ہے اور دو چمچ میتری ہے یہ خوشت دھنیا ثابت جو ہے وہ ایک چمچ اور ایک چمچ زیرہ ہے اور یہ چار بڑے چمچ سونف ہے اور اس میں یہ ایک چمچ بڑا چلی فلیکس ہے یہ آدھا چمچ کالا نمک ہے اور یہ ثابت جو کالی مرچے ہیں وہ ہیں پسے ہوئے اور چاٹ مسالہ ہے اور تھوڑی سی حلدی ہے اور تھوڑی سی ہی سرخ مرچے نمک چونکہ اس میں پہلے زیادہ استعمال ہو چکا ہے اس لئے ابھی ہم نمک اس میں ایڈ نہیں کریں گے تو چلیں جے ہم شروع کرتے ہیں مرچیوں کا ہم نے پانی نکال لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرچیاں کتنی فریش ہیں ایک دن گزرنے کے بعد بھی کہ ان کو ہم نے حلدی اور تیل اور نمک لگایا تھا تو ان کا کلر بہت زیادہ فریش ہے اور جتنا اس میں پانی تھا وہ ہم نے سارا نکال دیا پھر بھی ہم اس کو آہستہ آہستہ ڈالیں گے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی بچا ہوا پانی ہوگا تو وہ پھر نیچے پلیٹ میں رہ جائے گا چلیں جس میں کوئی بچا ہوا پانی نہیں ہے لیمن ہے بس یہ ساری چیزوں کو ہم اس کے اوپر ایسے ڈال دیں گے یہ جو کشک مسالے ہیں ایک تو ہمارے اس میں اچار کا ذائقہ بڑھاتے ہیں اور دوسرا ان کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کشک مسالے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اچار کا جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے یہ ان میں ابزورگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو اچار ہے وہ دیر تک ترو تازہ رہتا ہے اب ان کو ہم میکس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ مسالہ سارے جو چیزیں ان کے ساتھ اچھے سے لگ جائے اور ان میں جو ہے نا وہ چلا جائے ابھی ہم بعد میں اتمنے سرسوں کا تیل جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں کلر آپ دیکھیں کہ ایک دن گزر جانے کے بعد بھی اچار کا کتنا فریش کلر رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی یہ مزے دار چاکھارے دار اچار جو ہے اس موسم میں بنائیں اور یہ اچار آپ کو بہت مزہ دے گا اور یہ اچار جو ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کی ریسپی کو شیئر کریں اپنے رشتے داروں کے ساتھ شیئر کریں خود بھی بنائیں اور دوسروں کو بھی یہ مزے کی چیز بنانے کا جو ہے وہ ریسپی شیئر کریں ضرور انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنے گھر میں یہ چار بنائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا ابھی ہمارے پاس یہ ایک لیٹر آئیل ہے اس کا سرسوں کا یہ ہم ڈالتے ہیں اس میں بہت ہی مزہ دار جو اس کی خوشبو آ رہی ہے ابھی دل چاہ رہا ہے کہ ابھی یہ چار اٹھائیں اور ابھی ہم اس کو کھا لیں اتنی مزے کی اس کی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی جب اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کے بھی پورے کچن سے اس کی خوشبو آئے گی اگر یہ اچار آپ کے کچن میں پڑا ہوگا تو سب کو اس کی خوشبو بتائے گی کہ آپ کے گھر میں لیمن اور سبز مرچی کا جو اچار ہے وہ پڑا ہوگا ہے اتنا ہم نے اس میں ڈالنا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ڈپو جائیں تو یہ اس میں جو ہے یہ ڈپو ہو گئی ہے یہ تھوڑا سا تیل ہمارے پاس بچے گیا یہ ہم ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اسی میں کافی ڈپو ہو گئی ہے اور ابھی جو ہے ہم اس اچار کو جو ہے اس مرتبہ میں جو ہے وہ سیو کریں گے اس برتبہ آپ بھی جب اچار بنائیں گے تو ایسے ہی کسی برتن میں آپ نے بھی سیو کرنا ہے تاکہ جو ہے نا وہ اچار آپ کا دیر تک محفوظ رہے اور قراب نہ ہو یا اگر آپ کے پاس یہ والا برتن نہ ہو مرتبہ نہ ہو تو آپ اس کو کسی شیشے کے جار میں یا پلاسٹک کے جار میں بھی محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ لیمن اور مرچی کا اچار جو ہے یہ کم ہی اس میں بنایا جاتا ہے اپنے حساب سے کیونکہ یہ زیادہ دیر نہیں رکھا جاتا ہے اس اچار کو اس کی جتنا تازہ تازہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کر لیتے ہیں یہ لیمن اور مرچی کا اچار ایک ہفتے کے بعد جو ہے آپ اس کو کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ آپ اپنے دسترخان پر استعمال کر لیتے ہیں ویسے ہم لوگ تو اپنے دسترخان پر اس کو تیسرے دن ہی رکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اتنا مسکہ ہوتا ہے پھر یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنے دن ہم ویٹ کریں گے پورا ایک ہفتہ ہم اس کو استعمال لیں سو گائز امید ہے کہ آپ کو میری اچار بنانے کی جو ریسیپی ہے اور جو میں نے ریسیپی شیئر کی اور جس طریقے سے میں نے یہ اچار بنایا ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس طریقے سے اچار بنائیں آپ کا اچار کا کلر بہت فریش رہے گا بلکل آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ اچار کی مرسیاں کھا رہے ہیں یہ اتنی فریش لک دیتے ہیں تو امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھا اور امید ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور شیئر بھی کریں گے پیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے اور لائک بھی کریں گے میری اس لیسیپی کو سو اس کے ساتھ ہی گائز مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ